جب بنائی تیرے سورت پھر وہی اچھی لگی جب بنائی تیرے سورت پھر وہی اچھی لگی جب بنائی تیری صورت پھر وہ ہی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی جب بنائی تیری صورت پھر وہ ہی اچھی لگی تیرے دندان مبارک سے جو چھنتی تھی زیاد تیرے دندان مبارک سے جو چھنتی تھی زیاد نور و مہر و ماہ سے وہ روشنی اچھی لگی نور و مہر و ماہ سے وہ روشنی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی محبت کے ساتھ مستحف کریں آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی اور تیری خاطر سانپ سے ڈس والیہ صدیق نے تیری خاطر سانپ سے ڈس والیہ صدیق نے عاشقوں کو ان کی طرزیں عاشقی اچھی لگی 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 ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی اور کی نمازِ عصر حیدر نے قضا تیرے لیے کی نمازِ عصر حیدر نے قضا تیرے لیے رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی رب تعالیٰ کو علی کی بندگی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی اور نعمتیں کونین کی ساری ہیں اچھی ایریاز نعمتیں کونین کی ساری ہیں اچھی ایریاز مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے عشق کی اچھی لگی مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے عشق کی اچھی لگی مجھ کو نعمت مصطفیٰ کے عشق کی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی ہر عدا تیری خدا کو یا نبی اچھی لگی سبحان اللہ نات اچھی لگی اور حضور کی ہر عدا اچھی لگی تو اب اپنے دل سے پوچھیں کہ حضور کا چہرہ کتنا حسین تھا حضور کی ہر عدا اچھی اچھی تھا تو حضور کا چہرہ کتنا حسین تھا اب آپ ایمان سے بتائیں داڑی رکھنا اگر یہ حسن میں رکاوٹ ہوتا تو حضور کی چہرے پہ داڑی نہ ہوتی اگر حسن میں بیوٹی میں داڑی رکھنا رکاوٹ تھا تو دنیا کے سب سے حسین چہرے پہ داڑی نہ ہوتی اس لئے آج نیت کر لیں کہ جس کے چہرے پہ داڑی نہیں ہے وہ اپنے چہرے پہ داڑی کو سجائے گا حضور کی ہر عدا اللہ کو پسند ہے تو حسن انسان کا اس داڑی سے اگر داڑی حسن میں رکاوٹ ہوتی ہے تو دنیا کے سب سے حسین چہرے پہ داڑی نہ ہوتی یہ حضور کا حسن اس سے مکمل ہوا if keeping a beard is an obstacle in your physical beauty then the most handsome face of the prophet would not have had a beard on it the beard is not an obstacle in one's physical beauty the beard is the perfection of one's beauty make your niyas inshallah that you will keep full beards inshallah in the منذ ربی لول کیو کہ مستفا کی ہر عدا اللہ کو اچھی لکی and we want to be those people who are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala and beloved to the prophet sallallahu alayhi wa sallam شکریہ 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 شکریہ